امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر آٹھ سکون سکون ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈراما ہے جس میں پاکستان کے سب سے پیارے اداکار شامل ہیں کہانی سے پتا چلتا ہے کہ کس طرح اینہ کی بے گناہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کس طرح رضا کے گیا سنجیدہ رویہ کا اس کے آس پاس کی متعدد زندگیوں پر دیر پا اثر پڑتا ہے اس کے باوجود یہ قسمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دو لوگوں کو اکٹھا کرے گی جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے راستے ایسے حالات میں گزر جائیں گے سنہ جعوید نے اینہ کی تصویر کشی کی ہے اس شرمیلی سادہ اور خاندانی لڑکی جو اپنی بے اپنا خوبصورتی سے بے خبر ہے خاکان شاہ نواز نے رضا کا کردار ادا کیا احسن خان حمدان کا کردار نبا رہے ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ہمیشہ چکنہ رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے آمال اور ذہنیت کسی کی زندگی پر اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں اس رامے کو اے آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا نمبر ساتھ بانز روڈ کے رومیو جولیٹ کہانی فرہاد عرف رومیو اور فریہ عرف جولیٹ کے گرد مرکوز ہے فرہاد ایک بہادر نوجوان ہے جو نوجوان اور پورے اعتماد فریہ سے محبت کرتے ہیں جیسے جیسے رومیو اور جولیٹ کی محبت آگے بڑھتی ہے ظالم معاشرہ معبت کرنے والوں کو الگ کرنے کے لئے مداخلت کرتا ہے رامہ یہ کہانی دکھاتا ہے کہ وہ متعد ہو جاتی ہیں یا معاشرہ انہیں کچل دیتا ہے یہ ایک دلچسپ روم قوم کے طور پر شروع ہوتا ہے جہاں ناظرین اکرہ عزیز میں سنو چندہ سے اجیہ کی چلک اور نرم حمزہ سویل پر ایک بالکل نیا بہادر روب دیکھ سکتے ہیں لیکن بانس روڈ کے رومیو اور جولیٹ ڈرامے کی کہانی ایک دلچسپ مور لیتی ہے اور ایک محبت کی کہانی میں بدل جاتی ہے جس کے صرف ایک خوشگوار انجام تک پہنچنے کی امید ہے نمبر چھے رد رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو تین کرداروں کے گرد کھونتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے شہریار منور بطور سالار ایک بھر پور پسے منظر سے تعلق رکھتے ہیں تہم وہ اپنی سو تیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے حبا بخاری بحیثیت ایمان ایک پڑی لکھی مہنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے ارسلان نصیر بحیثیت زین اچھی طرح سے آباد آدمی ہے بیرون ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے لیکن کچھ اس کیمیں انہیں الادگی کی طرف لے جاتی ہیں اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے تہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچتابہ ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے نمبر پانچ شدت اسرہ ایک خوبصورت اور پیاری نوجوان خاتون نے اپنے خاندان کی محبت اور دیکھ بھال سے بھرپور زندگی گزاری اس کے برعکس سلطان ایک پرعظم اور کرشماتی کمال پرست اپنی خواہشات کو مسلسل حاصل کرنے کے لیے اپنی پریشان بچپن کے چیلنجز پر کابو پاتا ہے ان کی شخصیت کے شدید اختلافات کے باوجود اسرہ کو سلطان سے محبت ہو جاتی ہے دہم ان کی شادی کے بعد اسرہ کو احساس ہوا کہ سلطان وہ مثالی آدمی نہیں ہے جس کا اس نے تصور کیا تھا اسے خوش کرنے کے لیے وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے اور ایک اہم تبدیلی سے گزرتی ہے یہ انتشاف ان کے درمیان مسائل کے ایک ناختم ہونے والے سلسلے کا معرک بن جاتا ہے ازدواجی زندگی کا سفر ایک بھیچیدہ بھول بھلائیاں بان جاتا ہے کیونکہ اسرہ اور سلطان چیلنجز کو نیوی گیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر ایک دوسرے کو اپنی مرضی اور ترجیح کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اس رامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر چار جانے جہاں جانے جہاں رامے کی کہانی شہرام اور مہنور کے گرد گھونٹی ہے جو مختلی سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اختلافات کے باوجود یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونے ہیں شہرام جس کا کردار حمزہ علیہ باسی نے ادا کیا ہے وہ اپنے گاؤں کے ایک باعثر شخص کا بیٹا ہے معاشرے میں اپنے باعثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار عزتدار اور محذب انسان ہے شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں دوسری طرح ماں نور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی اس کی خوبصورتی سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے نمبر تین خمار خمار اقلاع زوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیتگیوں کو تلاش کرتی ہے مکلی پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد فائز اور حریم اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑا ہوا پاتے ہیں فائز ایک مطمول گھرانے میں پیدا ہوا حریم سے بالکل متصادی میں ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے ان کے اختلافات کے باوجود قسمت ان کے راستے ایک ساتھ بانتی ہے حریم اپنی بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے اس کی جد و جہد کے درمیان فائز روفی کا ایک دوست خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کہ حریم کے لئے کام بھی حاصل کرتا ہے اگرچہ وہ خوشیاری سے کام حاصل کرتا ہے نمبر دو راہ جنون راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عظم کی ایک ولولا انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتق جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ محر کو جیتنے کے لئے انتہائی حد تک جلا جاتا ہے شبریز کی محر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کوچ کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکابٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی جسٹیو میں پور عظم ہے اس رامے کو ریحانہ آفتاب نے لکھا ہے سید احمد کامران نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پرڈکشنز نے اس رامے کو پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش ٹیمور اور کومل میر شامل ہے اس رامے کو ہم ٹی وی پر نشل کیا گیا نمبر ایک عشق مرشد عشق مرشد کی کہانی وہ کلپ اسے منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد کھونتی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا جبکہ انہیں محبت کے نام پر لا تعداد چیلنجز کا سامنا ہے سیاست دشمنی چالوں اور ابحام سے بھری ایک داستان یہ طاقت کی جدو جہد ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈوب جاتی ہے جراما جذبات دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے اس رامے کو عبدالخالی خان نے لکھا ہے فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پرڈیکشنز نے اس رامے کو پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان اور دریف شاہ سریم شامل ہے اس رامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اپسان دائی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ